موسیقی من حمزی ونفقی ونفسی اِنَّا أَنُسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَائِنْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ تبارکہ وتعالی آکم الحاكمین رب العالمین کی حمد و سلا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر انگنت لا تداد بے شمار درود و سلام آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے دعوتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس جو میں نے آیتِ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا سلیس جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے بے شک ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے گواہ شاہدوں ومبشر اور خوشخبری دینے والے ونظیراً اور درانے والے ودائعاً إلى اللہ اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے اس کے حکم کے ساتھ مصراج مونیرہ اور آپ کو رسالت کا چمقتا ہوا سورج اللہ نے بنا کر بھیجا ہے اب آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء سیدے کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ دعوت کیا ہے ایک ہے اللہ کی توحید کیا ہے اللہ کی توحید توحید تو آپ سنتے رہتے ہیں اور بحمد تعالی ہمارے بچوں کو ان کے علماء سے بڑھ کر اللہ کی توحید کی معرفت ہے اللہ کا یہ بہت بڑا انام ہے دوسری بات وہ کیا ہے آج وہ دوسری بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو دعوتِ الاللہ ہے دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں جتنے بھی فرقے ہیں ان تمام مذہب اور فرقوں کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے کچھ لوگ ہیں انہوں نے اپنے اقائد آمان کی بنیاد رکھی ہے اکل کیا رکھی ہے اکل اس کی میں مثال دیتا ہوں ہم کہتے ہیں قبر والے سے کیوں مانگتے ہو اسے داتا کیوں کہتے ہو مشکل کشا کیوں کہتے ہو جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے یہ ان کو مشکل کشا مانتے اب مثال کہہ دیتے ہیں کہتے ہیں آپ نے ڈی سی اور کمیشنر کو ملنا ہو تو پہلے آپ چپڑا سی کو ملتے ہیں اسی طرح اگر اللہ کو ملنا ہو تو پہلے اللہ والوں کو ملتے ہیں یہ ہی کہتے ہیں اب اقیدہ ایک بنایا اکل کی بنیاد پر نہ آیت نہ حدیث دریل کیا ہے اکل اب یہ سنیں اکل کی بنیاد پر انہوں نے ایک اکیدہ گڑا اکل کی بنیاد پر کیا گڑا ہے اکیدہ اب کیا اکل کی بنیاد مذہب اکل کی بنیاد پر اصلاح بین الناس اکل کی بنیاد پر اقائد اکل کی بنیاد پر آمال اکل کی بنیاد پر اتفاق اکل کی بنیاد پر جمعیت یہ قائم ہو سکتی ہے این خیالست و محالست و جنوب یہ بات کہ اکل کی بنیاد پر تذکیہ نفس ہوگا اکل کی بنیاد پر لوگ نیکیاں کریں گے اکل کی بنیاد پر شریعت سازی ہوگی یہ انتہائی اہمکانہ بات ہے اس لیے کہ یہ جو تم نے اکلی دلیل بنائی ہے اگر اس کو دلیل مان لیں دو خرابیاں لازم آئے گی ایک اللہ کی توہین ہوگی ایک رسول اللہ کی توہین ہوگی انبیاء کی توہین ہوگی اولیاء کی توہین ہوگی اللہ کی توہین کس طرح کہ اللہ کی مثال دی ہے ڈی سی اور کمیشنر کے ساتھ اللہ نے کہا فَلَا تَطْرِقُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ اللہ کی بری مثالیں بیانیں میں ہی کرنی دوسری توہین کہ انبیاء اور اولیاء کی مثال چپڑا سی کے ساتھ تو یہ اللہ کی بھی توہین ہے رسول اللہ کی بھی توہین اب ایک اور پارٹی ہے انہوں نے مذہب کی بنیاد رکھی ہے اکابر پرستی پر ہمارے بڑے ہیں انہوں نے بڑی عبادت کی ہے ان کے پاس بڑا علم تھا کچھے دھاگے کے ساتھ انٹے کوئے میں بارہ سال لٹکے رہے ہیں راوی میں انہوں نے ایک ٹانگ پر چلا کھٹا ہے چالیس سال وہ سیدے میں پڑے رہے انہوں نے کھانا نہیں کھایا انہوں نے پیا نہیں انہوں نے شادی نہیں کی انہوں نے ترکی دنیا اختیار کی رہبانیت اختیار کی وہ بڑے اللہ کے ولی تھے وہ بڑی بہنچے ہوئے تھے اب یہ ان کے مذہب کی بنیاد ہے اللہ کیا کہتے ہیں حلطہ کا حدیث الغاشیہ وجوہ یوم ایجن خاشیہ آملت ناسبہ تسلا نار الحامیہ عمل کر کر کے تھکے ہوں گے سنت کے مطابق عملی اللہ جہنم میں ڈال دے گا اب جائزہ لیتے ہیں قرآن میں سے حدیث میں سے کہ یہ اکل کی بات کرنے والے اکابر پرستی کی بات کرنے والے ان کی شریعت میں کوئی حیثیت حقیقت ہے اب ذرا سنتے جانا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا اے میرے بیٹے میری پیاروی کر بیٹے کی اکل نے کہا پہاڑ پہ چر جا پہاڑ تجھے بچا لے گا اللہ کے نبی نے کہا کیا لاصم اليوم من عمر اللہ اس کی اکل فیل ہو گئی اور نبی کی بات کو اللہ نے غالب کر دیا حضرات آگے چلیے اکل کیا کہتی ہے آگ کا کام جلانا ہے اللہ کا نبی ابراہیم ہے انہوں نے آگ میں پھینکا ابراہیم علیہ السلام کو اب اکل کہتی ہے کہ جلا دے اللہ نے کہا یا نارکوری بردم و سلام اے آگ میرے نبی کو جلانا نہیں پانی کا کام گہرا پانی ہو کام ڈبونا ہے اکل کہتی ہے قریب نہیں جانا موسیٰ نبی قریب گیا آسا لگایا رب نے رستے بنائے گزر گئے اکل کے گھوڑے دعانے والے فیرونی جب داخل ہوئے اللہ نے کہا مل جا مالک نے اکل پرستوں کو ملیا مل کر کے رکھ دیا حضرات اب اکابر پرستی کی بات اللہ نے کہا اے میرے نبی وَلَقَدْ أَنزَلَّا اِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ ہم نے آپ پر دلائل نازل کیے ہیں وہ دلائل کیا ہے کہ تمہارا بنانے والا اللہ تمہیں قوتیں دینے والا اللہ زمین بنانے والا اللہ آسمان بنانے والا اللہ ہوا چلانے والا اللہ بارش اتارنے والا اللہ کھیت کھنیان دینے والا اللہ رات کی لہانی اور دن کی چنکار کوہ نتا کرنے والا ہے عمّا يتساعلون ان النبا العظیم اللذی ہم فيه مختلفون کلا سیعلمون سم کلا سیعلمون علمنا جعلی الارض محادا والجبال اوتادا وخلقناكم اذواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا اللیل رباسا وجعلنا النهار محاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سیرا جاؤ وہا جا بتاؤ یہ کائنات کو رونک بخشنے والا کون ہے وفی انفسكم افلا تبسرون جب تو دنیا میں تیری آنکھیں کام کرتی تیرے کام کام کرتے تیری قوتیں کام کرتی تیری مسیرت کام کرتی تیرا عرم کام کرتا بتا اتنی نشانیہ دیکھ کر اب بھی رب کو گاتا مشکل کشاہ دستگیر گنج بخش فیض عالم نہیں مانتا اوروں سے تجھ کو امیدیں اللہ سے نا امیدی بتا تو صحیح اور کفری کیا ہے حضرات یہ اکل اور اکابر پرستی کے گھوڑے دھڑانے والے اللہ نے کہا یہ دلائل 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 قُلْ حَاتُو بُرْحَانَكُن نِنْكُن تُمْ صَادِقِينَ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ تم بھی دلیل لے کر آؤ لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ أَنْ بِيْنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيْا أَنْ بَيْنَةٍ جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ جو مرے دلیل کے ساتھ زندہ بھی دلیل کے ساتھ مرے بھی دلیل کے ساتھ اب دلیل ساتھ نہیں دیتی تھی کتاب ساتھ نہیں دیتی تھی صوفِ عبراہیم ساتھ نہیں دیتے تھے ترات زبور انجیر ساتھ نہیں دیتے کیا کہتے مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا سَاڑِدَوَدْوَدْوَدْرَيْنَ اَن نمَا تُولَا کِتھو نگلائے ایسے ہی ہے بات حضرات آج بھی یہی کہا جاتا ہے ہمارے تو بڑے یہ کرتے ہیں یہ کیا یہ قرآن کی بات حدیث کی بات لوگی نمیانگ اللہ عزی یارمینہ دعائیے عزی کول نہ کریے چالیس مانہ ہو جشنتہ ہو یہ نئی باتیں یہ بات یاد رکھو بگت جتنی مرضی پرانی ہو وہ نئی ہوتی ہے وہ محدث ہوتی ہے وہ بگت ہوتی ہے اور سنت کو ظلمت کے جتنے مرضی پردوں میں لپیڑ لو اصل چیز وہی ہوتی ہے رب کا دین وہی ہوتا ہے اب دو باتیں ایک اکل پرست ایک اکابر پرست ایک اکل پرست اور ایک اکابر پرست اٹھاؤ بخاری ترجمہ کیا تم نے دونوں پارٹیاں بخاری کا ترجمہ کرنے لانے صحیح بخاری میں کیا ہے جب ابو صفیان مزی اللہ بخاری